کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی تھی وہ ویلچئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور ساتھ کیسٹوں کا ڈبا رکھا تھا اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگائی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے وہ حیرت سے چونکی یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑی تھی پھر یہی کیوں لگ گئی اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی وہ حیران سی سن رہی تھی اللہ اسے یہ آیت پھر سے کیوں سنا رہا تھا یہ آیت تو گزر چکی تھی پھر دوبارہ کیوں برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو کاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھرا گئی تھی وہ اُلَج سی گئی اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا وہ شخص تو اب سارے تعلق کٹ چکا تھا اب تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا وہ میرا حمیم نہیں بن سکتا اللہ تعالی اس نے مجھے طلاق دے دی ہے وہ مجھے تین ماہ بعد گھر سے نکال دے گا اب تو درمیان کا کوئی رستہ نہیں رہ گیا پھر آپ کیوں مجھے اس عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ ایک دم رو بڑی تھی پردوں کے دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیئے باہر لون میں صبح اتر رہی تھی گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا نکل شرٹ میں ملبوس سوئی سوئی آنکھیں لیے وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھی رہا تھا شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو بلی کو کھلانے لیا تھا پھر دفاتن وہ شخص کاری صاحب کی آواز اس کی سوچوں میں گڑ مٹ کرنے لگی تیمور اب بلی کے موں میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان اداوت ہے وہ الفاظ کمرے کے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے وہ بنا پل جھپ کے تیمور کو دیکھ رہی تھی اس اتری نیلی صبح میں اس پہ اچانک سے کچھ آشکار ہوا تھا وہ شخص ہمائیوں نہیں تھا نہیں تھا وہ شخص تیمور تھا اس کا بیٹا اس کا خون اس کے جسم کا ٹکڑا کیا وہ اس کا حمین بن سکتا تھا کیا واقعی کیا وہ ایسی قسمت والی ہے کیا ایسا ممکن ہے وہ ایک نئی آگھی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی رہی تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ مو مارنے لگی بل کی اس کرسی پہ چڑی اوپر کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی جبکہ وہ سامنے ویلچے پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایت دے رہی تھی اس کے اور ہمائیوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچے تھی بلو کلر کا ویلوٹ کور کا آل بم ہوگا سائٹ پہ دیکھو یہ والا بی بی اس نے ایک آل بم نکال اور دور سے لہر آیا یہ محرون ہے بل کیس میں بلو کہہ رہی ہوں نیلا آسمانی رنگ وہ اس آل بم کی تلاش میں سٹڈی کے کئی دراز اور شلف چھنوا چکی تھی اب وہ اوپر والے کیپنٹس کی باری میں دیکھ رہی تھی ایک منٹ جی اسے شاید کچھ نظر آیا تھا کچھ دیر اندر گھسر گھسائے ہاتھ مارتی رہی پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر آل بم نکالا یہی ہے لاؤ مجھے دو اس نے سکون سے گہری سانس اندر کو کھینچی یہ لیجئے بی بی بلکی اس نے ننگے پاؤں زمین پہ رکھی اور آل بم اس کو تھما کر چپل ارسنے لگی میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں ہاں ہاں جاؤ اس نے آل بم دونوں ہاتھوں میں لیا اس پہ جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصویر کا آل بم تھا جب وہ اپنی شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پہ اپنی کچھ دوسری چیزوں کے حمراہ اپنے ساتھ یہ بھی لے آئی تھی اس میں زیادہ تصویر اس کی اپنی تھی کہیں وہ تیرہ سال کی تھی تو کہیں انیس سال کی کچھ تصویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھی وہ محف سی ان کو دیکھتی صفحہ پلٹنے لگی معلوم نہیں یہ سب لوگ کدھر تھے سوائے آرزو کے کسی کا کچھ پتہ نہ تھا اور آرزو سے ان کا پتہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی ہاں ہر شام ہمائیوں کہیں باہر نکل جاتا تھا ایک دفعہ پوچھنے پہ بلکیس نے بتایا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ریسٹران میں دیکھی چکی تھی سو اب مزید قریدنے کی حاجت نہیں رہی تھی اور رہے یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں یا اللہ نے ان کی رسی کھنجی ظلم اور والدین کی نافرمانی تو دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی لازمان مل جاتی ہے تو کیا ان کو سزا ملی کیا ان کو احساس ہوا اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرہ رہا تھا آغا فواد کریم آغا جان کا ولی اہد جس نے اس کو بیکاو مال بنایا بلیک میل کر کے تمام جائداد اپنے نام لکھوائی اور پھر اس کی گردن پر پسٹور رکھ کر فرشتے کو دھمکایا گھر سے نکلوایا اور بعد میں جانے وہ ہمائیوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمائیوں اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہ تھا ہانڈی نہیں لگی تھی شکر مالک کا بلکیس تیزی سے واپس اندر داخل ہوئی تھی اس نے خیالات سے چونکر سر اٹھایا ہائے کتنے سونے فوٹو ہیں یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی وہ کھلے ایلپم کو دیکھ کر اشتیاق سے اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سر جھکائے دیکھنے لگی ہاں یہ میرے رشتے دار ہیں اس نے صفحہ پلٹا اگلے صفحے پہ آرزو اور فوات تائیمہ کے ساتھ کھڑے تھے یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا یہ تو وہی ہیں بلکیس گویا حیرت زدہ رہ گئی تب اسے یاد آیا بلکیس نہیں تو اسے فوات کی آنے کا بتایا تھا شاید وہ اسے پہچان گئی تھی یہ آپ کے رشتے دار ہیں جی یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں کمال ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کون یہ لڑکی اسے حیرت ہوئی وہ تو سمجھی تھی کہ بلکیس فوات کی بات کر رہی ہے ہاں جی یہ آرزو بی بی اسے آرزو کے چہرے پہ انگلی رکھی ہاں یہ میری کزن ہے اور یہ ساتھ فوات ہے جو ہمائیوں کے پاس آیا تھا آیا ہوگا جی وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی یک دم محمل کو کچھ کھٹکا اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے بلکیس یہ وہی بندہ ہے جو اس روز ہمائیوں کے پاس آیا تھا جب ہمائیوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا اس نے آلیبم ذرا اس کے قریب کیا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا نا جی یہ تو کوئی بھی نہیں تھا یہ کبھی بھی نہیں آیا اسے جھٹکا لگا تو پھر کون آیا تھا پتہ نہیں جی کوئی آپ کا رشتے دار تھا آپ کے چچا تایا کسی کا بیٹا تھا میرے چچا کا بیٹا ایک منٹ یہ دیکھو وہ جلدی جلدی ایلبم کے صفحے پلٹنے کو لگی پھر حسن کی تصویر پر رکھی یہ تھا نہیں جی یہ تو بڑا بابو لگ رہا ہے بی بی وہ تو عمر میں کم تھا کیا مطلب کم تھا وہ الجی بلکیس متزبزب سی کھڑی تھی جیسے اپنی بات صحی طرح سمجھانا پا رہی ہو اچھا یہ تو نہیں اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا بلکیس پہلے نا جی میں سر ہلانے لگی پھر یک دم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھنے لگی کافی دیر تصویر کو بغور دیکھنے لگی اور پھر بولی ہاں جی یہ والا تھا یہی تھا وہ تو کیا وسیم وہ ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلکیس نے موئیس کی شکل پہ انگلی رکھی جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا یہ صدرہ کی منگنی کی تصویر تھی موئیس وہ موئیس تھا موئیس آیا تھا وہ ششدہ رہ گئی تھی یہی تھا بی بی مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے مگر یہ شاید پرانی تصویر ہے جی جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا ہم رہی ہے رہی تھی بیس بھگ رہی تھی قد بھی انچہ لمبا تھا میں آپ کو کہہ رہی تھی نا بی بی کم عمر ہے اور وہ تو ایسی دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کیا ہی نہ سکی تصویر میں موئیس بارہ سال کا تھا اب بیس سال کا ہوگا اور جب وہ ادھر آیا تو یقیناً سترہ برس کا ہوگا مگر وہ کیوں آیا وہ کیوں ہمائیوں سے لڑا وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھکرتے رہے بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے بلکیس کے پوچھنے پر بلکیس سے پوچھنا بیکار تھا اسے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو اسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بلکل غلط سمجھ بیٹھی مگر خیر بلکیس کا قصور نہیں تھا اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا اس نے بے دلی سے آلبم بند کیا اور میز پر رکھ دیا چمکیلی صبح برامدے پر فسل رہی تھی بلکیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برامدہ دھو رہی تھی وہ صبح ناشتے کا وقت تھا ہمائیوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلکیس اب ادھر مصروف تھی تیمور کدھر تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی اور اب ادھر ویل چیئر پہ بیٹھ کر وہی کرنا چاہ رہی تھی مگر بار بار دہان بڑھ جاتا تھا بلکیس پائپ اٹھا ہے برامدے سے نیچے اتر گئی اب وہ ڈرائیو وی پہ پانی ڈال رہی تھی برامدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا دفعاتاں دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی ہمائیوں اجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا اس نے محمل کو ادھر بیٹھی دیکھا یا نہیں اس کے بے نیاز انداز سے پتہ لگانا مشکل تھا وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا بلکیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائیو وی سے ہٹایا چوکدار جو گھاس کا ٹرہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دئے وہ گاڑی میں بیٹھا زور سے دروازہ نہیں کیا تھا وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا بلکیس پھر سے پائپ کا فوارہ سی فید بہری کے ڈرائیو وی پہ ڈالے لگی وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا پھر ہاتھوں کو پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جات کی اور پھر جیس سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا وہ بے دھیانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھ رہی تھی سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی اس کے کندے پہ پیارا سا پھولے گالوں والا بچہ تھا ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا لڑکی ہنس رہی تھی پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہاتھ ہلانے لگی بچہ کلکاریاں مارتا رہا آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا ایک مکمل اور خوبصورت فیملی وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھنے لگی یہاں تک کہ گاڑی فراتے بھرتی سڑک پر آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی اس نے ہالے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموش بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پر جھکا دیں اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے اختیار تھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا پھر ادھر ادھر گردن کھومائے بالکس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکی دار اپنے کام میں وہاں کسی نے اس کے ایک لمحے کو نہیں دیکھا تھا مگر مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کی بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا خاموشی سے اتن اسے تمبی کر دیتا تھا سمجھا دیتا تھا بہت احسان تھے اس کیس پر وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی بلکیس آج کون سا دن ہے ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا جمعہ ہے جی وہ اب پائپ بند کر کے سمیٹ رہی تھی اوہ اچھا اسے یاد آیا آج تو سرے کہف پڑھنی تھی جانے وہ کیسے بھول گئی وہ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلکیس اندر وہ برامدے میں تنہا رہ گئی تھی پہلے قرآن پاک سے پڑھنے کا سوچا مگر سرے کہف یاد تھی ہی تھی سو قرآن میز پر اکھا اور سر کرسی کی پوش سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں کبھی کبھی اس کو لگتا تھا اس کی زندگی مصف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کا کردار نہ ہو ہر لمحہ ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی اب اس کے بغیر اس کا گزارہ بھی نہیں تھا آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سرے قحف پڑھنے لگی اس تھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی میں میٹھی سی چاشنی چھا گئی تھی وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی ابھی اس نے نوی آیت اصحاب قحف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ ورقیم پڑھ دیا اس کے ہلتے لب رک گئے بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس کچی نین سے خمار اولودہ آنکھیں لیے وہ بینہ پل چھپ کے اسے دیکھ رہا تھا وہ سانس رو کے اسے دیکھے گئی چند لمحوں بعد چند لمحوں کے لیے سارے میں سرناٹا چھا گیا وہ دونوں پنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور پھر اس طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہ ہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولو اور پھر سے وہ آیت دوہرائی اَمْ حَسِبْتَا اَنْ اَسْحَابَ الْقَحَفْ کی طرح آئیستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اس نے اے اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ پڑھائے اور کسی سہر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے تمہیں کیسے پتا چلا کہ اصحاب کہف کے بعد رقیم آتا ہے وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اسے خود بھی معلوم نہ ہو تمہیں سرے کہف آتی ہے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر نفی محلا دیا پھر تمہیں کیسے پتا چلا اٹ اٹ جس سلیپٹ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پہ جمی تھی اسے کہ تیمور کی پرگننسی میں وہ ہر جمعہ کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سرے کہف پڑا کرتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا آدھی ہو اور شاید وہ واقعی آدھی ہو گیا تھا اور شاید سات سال بعد ابھی اس نے یہ آواز سنی تھی تمہیں اور صورتیں آتی ہیں اس نے پھر نفی میں سر ہلایا وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے اس نے اس باپ نے گردن کو جنبش دی مسجد جاتے ہو یا کہیں کہیں اور سے سیکھا ہے گھر پہ قریص صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے ٹو ٹائمز اوہ کیا قریص صاحب کا قرآن بھی یوں ہی کیا قریص صاحب کیا قریص صاحب بھی قرآن یوں ہی سناتے ہیں جیسا میں سناتی ہوں نہیں وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے اور میں آپ آپ اچھا بولتی ہو وہ اب اٹک اٹک کر بول رہا تھا اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے وہ ریسائٹ کو ریڈ کہا کرتا تھا مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا نہیں یہ بتانے کا کہ وہ کونسا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی وہ لمحے تو بہت خاص تھے ان کو ضائع نہیں کرنا تھا تم ایسا پڑھ سکتے ہو نو اس نے نفی میں گردن ہلائی پڑھنا چاہتے ہو وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا محمد نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے چلو کل صبح پھر پڑھیں گے اور سر ویلچیر کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موند لیں اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے اگر وہ اس کا ہوگا تو واپس آ جائے گا نہ ہوگا تو نہیں آئے گا کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولنی تو تیمود ادھر نہیں تھا فرش کا پانی سوک چکا تھا چیڑیاں اڑ گئی تھیں سرک کپڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے چونٹیاں بھر گئی تھیں سفید بلی بھی واپس سلی گئی تھی اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا اس نے بے اختیار سوچا تھا دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا